اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پچھلی مرتبہ جس طرح لوگ سباہ پر صرف ایک سیٹ کانگریس نے جیت حاصل کی تھی پر اس بار تصویر الگ ہے آج کے جلاس کی ہی بات کرتے ہیں ایک طرف وزیراعظم موڈی تو دوسری طرف صدرہ میعظم یڈرپا نے بھی جائے شری رام کا نعرہ لگا کر اپنے موقوف کو ساپ کیا موڈی کے بیان میں ویسا کچھ نیاپن تو نظر نہیں آیا لیکن راجستان کی جس بیان کو لے کر ہنگام آواتا اسی بیان کو دورانی کی کوشش آج موڈی نے کیا اگر سیدھے کہا جائے تو ایک بار پھر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے منگل ستر کی بات کہی ساتھ میں اوڈ بینک کی خاتی رکھتا اکثریت سماج کی ملکیت کو اقلیتوں کے درمیان میں کانگریس ملکیت بانٹنے کی بھی بات کہی آج جس طرح وزیراعظم موڈی کا بیان بیلغام میں ہوا اسی طرح ریاست کرنا ٹک کے وزیراعظم صدرہ مئیہ نے بھی بیلغام یا رگٹی میں سیاسی جلاس کو خطاب فرماتے ہوئے موڈی کے بیان کے جوابات دیے انہوں نے کہا کہ بیلغام میں وزیراعظم موڈی نے ہمیشہ کی طرح جھوٹا بیان دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی دیش کے پردان منطری کو زیب نہیں دیتا کہ صرف جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرے رانی چنگنما اور شواج مہراج کے توہین کی بات کانگریس کے جانب سے کہی جاری ہے ایسا بھی کہا موڈی نے جو کہا ہے وہ سارا چھوٹ ہے آخر کانگریس کیوں کریں ان مہام شخصیتوں کی توہین کر سکتی ہے کہ ترچنما کی جہنتی کا اتمام اسی صدرہ مئیہ حکومت میں ہی ہوا ایسا بھی بتایا گیا شاید بھاج پولوں کو یہ معلوم نہیں ہے ایسا بھی کہا گیا سنگڑی رایان کا سمارک بھی اسی صدرہ مئیہ کی حکومت میں بنایا گیا ایسا بھی ہوتا ہے بھاج پولوں نے اس میں سے کچھ بنایا ہے کیا کہا آخر موڈی کو جھوٹ بولنے میں شرم کیوں نہیں آتی ایسا بھی کہا گیا شرم حیاء نام کی چیز ان لوگوں کے پاس نہیں ہے موڈی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے وزرعالہ صدرہ مئیہ نے کہا کہ ویسے تو جھوٹ بولنے میں ماہر ایک اور بڑا جھوٹ یہاں بول کر موڈی چلے گئے ہندووں کی ملکیت کو چھین کر کانگریس والے مسلمانوں میں باڑ دے گے آگے انہیں کئی سارے تفصیلات پیش کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ انیس سو تیرین نو چورین نو وہ چنک پر انڈی کمیشن کہتا ہے مسلمانوں کو چار فیصد ریزوریفشن دینے کا فیصلہ لیا گیا تھا اور یہ ریزوریفشن تیس سالوں سے چار فیصد مسلمانوں کو یہ ریزوریفشن ملتا بھی گیا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کیاڑ روپا، یکدی شٹر، سوڈانند گوڑا وزیر اعلہ رہے یعنی کہ یہاں کے مکہ منتری رہے اس دور میں بھی ریزوریفشن جاری رہا دوہزار چوبیس میں بس آوراج بوممائی نے ریزوریفشن کو رد کیا جب مسلم لیڈروں نے ریزوریفشن رد کرنے کو لے کر عدالت میں پیٹیشن فائل کیا جس کے بعد یہی بھاجپا حکومت نے پہلے کی طرح ریزوریفشن جاری رکھیں گے ایسا لکھ کر دیا جس میں بس آوراج بوممائی خود دستکت کیے ہوئے تھے دبے کچھ لے پچھلے طبقات یہاں تک کے لنگا ہے تو اکلیگا تک ریزوریفشن کو لے کر اپنی مانگ کرتے رہے کیا کبھی بھاجپا والوں نے ریزوریفشن کے لیے اعتجاج کیا ہے ایسا سوال بھی اس وقت وزیر اعلہ صدرہ میاں نے کیا لہٰذا ہمیشہ ریزوریفشن کے خلاف ہی بھاجپا رہی ہے ایسا بھی صدرہ میاں نے کیا اور موڈی آج کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے حقوق چھین کر مسلمانوں کو دینے کے منصوبے کانگریس بنا رہی ہے اور یہ بیان بہت ہی شرمناک ایسا پھر ایک بار کا جھوٹ بولنے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جو تمام حدود کو پار کر جہاں بھی جاؤ جھوٹ بولنے کی مارکٹنگ موڈی نے شروع کی ہے ایسا بھی وزیر اعلہ صدرہ میاں نے کا دس سال سے حکومت میں بیٹے ہیں عوام کی خاتیت کیا کیا بتائے تو سہی سوائے جھوٹ نفرت مسلمانوں کو لے کر بیان منگل ستر کی بات یہی بات کہیں پندرہ لاکھ روپے کالا دھن لاکر عوام کے خاتوں میں ایسا ہی دیا جائے گا یہ بھی بات وزیر آزم نے کہی تھی اب کہاں ہے وہ پندرہ لاکھ پندرہ روپے تو آئے کیا ایسا سوالی بھی کہاں دو کروڑ روزگار ہر سال دیا جائے گا ملک بے روزگاری سے جوز رہا ہے پر سوائے جھوٹ کے موڈی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بے روزگاری کو ہٹانے کے لیے دو کروڑ روزگار کیا دیا گیا دس سال میں بیس کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینا تھا پر کیا بیس لاکھ لوگوں کو یہ روزگار دے پائے نوجوانوں کو روزگار کے بدلے پاکوڑے تلنے کا مشورہ یہی موڈی جی دے رہے ہیں آخر تمہیں شرم کیوں نہیں آتی ہے ایسا سوال بھی کیا گیا سدھرامیہ نے کسانوں کے کالے کانون پر بھی بات کہی مہنگائی پیٹرول ڈیزل پر بھی وزرعالہ سدھرامیہ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ بات کہی آج دو بیانوں کا موازنہ کیا جائے تو موڈی کے بیان کو سدھرامیہ نے اپنے انداز میں جواب دیا پر سوال تو وزرعال پر ہی اٹنا لازم ہو جاتا ہے قتل معاملے کو بھی یہاں پر انہوں نے اٹھایا آخر دیش کو توڑنے کے باتوں سے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے آخر مسلمانوں کے بغیر ان کا کوئی بیان پورا نہیں ہو سکتا کیا مغلو بادشاہوں اور نظام سلطانوں کا نام بھی لے کر ایک طرح سے تاریخ کیا وراہ کو قردنے کی جرد بھی موڈی نے کی کیا اس طرح کے بیانوں سے ستہ میں واپسی ہو سکتی ہے کیا اسی طرح نفرتی بیان بازی سے چار سو پار کا نعرہ مکمن کیا جا سکتا ہے لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ اکثریت ہندوں کو دھرم کے جذبات میں لاکر اوٹوں کا دروی کرن کرنے کے ساجیش کو محسوس کیا گیا اور یہ تمام باتیں وزیر آزم کہہ رہے تھے تو کہیں تو ان کے چہرے پر مایوسی نظر آ رہی تھی جس طرح کا جوش ان میں نظر آتا ہے کہیں تو یہ جوش بوجتا ہوا دکھائی دیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیا اس بار بھاجپا دو سو پار بھی جا سکتی ہے سروے بہت کچھ بیان کر رہا ہے یہاں تک کہ یوپی میں سیڈ گھٹتی جا رہی ہے راجستان میں جہاں مکمل اکثریت پچھلے لوگ سمیہ میں حاصل ہوئی تھی اس بار ہی انڈیا گھٹ بندن بہترین مزارہ کر سکتا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو ایک طرح ایک سو چالیس کروڑ کے عوام کا وزیر آزم نہیں بلکہ ہندو توان لیڈر کی جھلک آج کے بیان میں نظر آئی اور اب تو کھل کر ہندو مسلم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بھاجپائیوں کے کھیمے میں خوف کا ماحول ہے اور یہ خوف وزیر آزم کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا وہی دوسری طرف صدرامیہ کے بیان میں جس طرح کا کانفیڈنس تھا وہ کانفیڈنس اور یقین مودی کے چہرے سے غائب ہونے کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے بنسوارہ کے بیان کے بعد پھر سے مودی نے نفرتی انداز میں بیان کیا محسور کا ذکر تو کیا پر ٹیپو سلطان کا ذکر کرنا شاید شرمیندگی محسوس ہوئی ہوگی ایک اور بات مودی کے بیانات میں محسوس کی جا سکتی ہے کہ جو الزام کانگریس کرتی ہے اسی ہی کو پلٹ کر کانگریس ہی پر الزام کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی جملے وازی اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے سبھی جانتے ہیں اور خود بھاجپائی کے کئی نلطاؤں نے پھر سے ستہ میں آنے کے بعد سویدان کو بدلنے کی بات کئی ہے پر اُلٹا بھاجپائی کانگریس پر سبھیدان بدلنے کا انزام لگاتی رہی ہے تاکہ عوام ایک طرح کا confusion create ہو جائے اسی طرح دھرم کی راجنیتی خود بھاجپا کرتی ہے یہ الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے پر مودی اپنے بیانات میں کانگریس دھرم کی راجنیتی کرنے کی بات کرتی ہے دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور اہم بات بھاجپا سنگیا پھر مودی کے بیانات کا مرکزی نکتہ مسلمان ہوتے ہیں کبھی کانگریس کے ایجنڈے کو مسلم لیگ کا کہا جاتا ہے تو کبھی کانگریس مسلمانوں کی حمایت کرتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے اب تھوڑا سوچ کر دیکھیں جہاں مسلمان مہد 17-18 فیصد کے ہوں وہاں کون سی پارٹی ہوگی اور کون سی پارٹی ہمت کر سکتی ہے جو اسی فیصد عوام سے دشمنی مول لے سکتی ہے آخر کس طرح ذہنوں کو بھٹکانی کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے موڈی کے بیان کا صدر رامیہ کے بیان سے موازنہ کیا جائے تو اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ موڈی کے چہرے پر نیراشہ دکھائی دے رہی تھی بیان میں سوائے کانگریس کی برائی اور اشاروں میں مسلمانوں کو بھلا بھلا کہنے کہ کچھ نیاپن نظر نہیں آیا اکثر آج کے اجلاس میں موڈی بھکت بیٹے ہوئے تھے جس میں کچھ کراہ سے بھی آئے جانے کی بات کہ ہی جاری تھی کچھ جگہ پر پانسو کی جگہ تین سو دینے پر کچھ لوگ جو آج کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے وہ ناراض بھی ہوئے اس طرح کی تصویر دیکھنے کی بات بھی سامنے کیونکہ صبح نو دس بجے لوگ اسی طرح سے لائے جا سکتے ہیں اسی چرشہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کئیوں کو تو موڈی کا بیان ہندی میں ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا درمیان میں جان بوجھ کر موڈی موڈی کے نارے لگانے کی اشارے بھی چل رہے تھے تاکہ ماحول بنا رہے خیر آج موڈی کے بیان کے بعد یہ رگٹی میں صدرامیہ کا بیان بھی بطور جواب دیکھا گیا چناؤ سات مئی کو ہے اور اسی وقت کس کا کتنا اثر رہا معلوم ہوگا اتنا تو ضرور ہے کہ دوہزر چوبیس کے چناؤں میں بھاچپا کو اکثریت آسانی سے حاصل تو نہیں ہو سکتی اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسے رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھ رہے کے لئے شکریہ اللہ حافظ سوال یہ ہے آخر کانگریس دیس کا نقصان ہونے والی باتوں پر جھوٹ پھلا کر کے لوگوں میں بشوات سوڑ دیں مقائے کام کس کے ہشانے پر کر رہی ہے یہ کانگریس والے مانسک روپ سے انگریجوں کی گلامی میں ہی جی رہے تھے وہ اس سے بہار ہی نہیں آ پا رہے تھے وہ تیرنگا جنرہ پھیرا کر کے تو آجادی کی بات کرتے تھے لیکن ہر کانون ووستہ میں من سے انگریجی کی گلامی کو جی رہے تھے جب سے کرنا ٹکا میں کانگریس سرکار آئی ہے تب سے پورے سٹیٹ میں لاؤ اینڈ آرڈر کی ستیتی بہت خراب ہے یہاں بیڑگاوی میں ایک آدھی واسی بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا چکوڑی میں جائن مونی مہارات صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ شرمشار کرنے والا حیق نہیں ہے پیڑا کرنے والا حیق نہیں ہے کرنا ٹک کی پرتشتہ کو دھول میں ملانے والا حیق نہیں ہے ملانے 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 جیسے ملانے 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 ملان�만 ملانے ملان two ملانے ملانہ ملان côté ملان چ مجھے ناچ کی آگ اللہ ویدیارسد اللہی کپپو ہڑا آئیدے آ کپپو ہڑا تک بندوں یللللہ آکھاؤنٹ کے ادنائید لکشا ادنائید لکشا ادنائید لکشا پڑتی نید اور آکاؤنٹ کے جمع مارتی نید یلللہ کورٹرہ تورش آئید اللہ داریدال مودی جی نرد دیوگر سمسی این بگیر سلکوش کر ادنائید لکشا ادنائید لکشا سوامی ناثر وردی انہاں جاری ماری ایم بیش پی کے کانور تک ماری ان تیڑی یوہت ورگے نرینر مودیور کے لی مادلیک سادھی آگ لیلا نمی کے اکی گوہ دی جوڑا یلو کود چیپا سکمے کو وڑی گی انہیں چیپا سکمے کو پیٹرول چیپا سکمے کو دیجر شیپ چیپا سکمے کو گی انہیں چیپا سکمے کو ایم اللہ ایڑ دیورو نرینر مودیور اچھے دین آئیں گا انتہیں دیورو اچھے دین آئیں گا اپترین جنا بی جے پی انہیں لوگ سبے گے گے دو درو وہ براد رکھوڑا کارناٹ کے کئے آگر تک انتہاں انیاء اید بگے ماتاڑ درہ بائی بیٹرہ یہ جوڑے یاواتا رو ماتاڑ درہ موسیقی موسیقی